پنجاب سرکار نے میڈیکل کالجو میں تیناتہ ڈاکٹروں کے سیوکال کی عبدی کو ساٹھ سے کم کر کے اٹھاون سال کر دی ہے جس کو لے کر ہیمارچل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن نے بھی پردیس سرکار سے ہیمارچل میں کاریرت ڈاکٹروں کے سیوکال کو اٹھاون سال تک کرنے کی مانگ کی ہے ہمارچل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن کے مہا سیچیو ڈاکٹر پشپندر ورمہ نے کہا کہ ایشوشیشن پہلے سے ہی سیوکال عبدی کو اٹھاون سال رکھنے کی بات کرتا رہا ہے اور سرکار کو ڈبلی ایچو کے مانکوں کو دیان میں رکھ کر نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کرنی چاہیے ساتھ ہی ایشوشیشن میں بھی بھی سرکاری سنگٹھنوں دوارہ کی جا رہی پرانی پینشن سیوہ بحال کرنے کی مانگ کا بھی سمرتن کیا آپ کو بتا دیں کہ بھرتمان میں ہمارچل میں سات میڈیکل کالیج کاریرت ہیں اور آنے والے سمیں میں ہر سال سات سو سے آٹھ سو نئے ڈاکٹر بن کرنے نکلیں گے ایسے میں ان کو پردیش میں ہی روشگارت دینے والے ڈبلی ایچو کے مانکوں کو پورا کرنے کے لیے پردیش سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے ہمارچل میڈیکل آفیسر ایشوشیشن کے مہا سچیف ڈاکٹر پوشپندر ورما نے کہا کہ پردیش کی جن سنکھیا کے انوپات کے انصار ڈاکٹروں کی سنکھیا بہت کم ہے ایسے میں سرکار کو پردیش میں ڈاکٹروں کا سیوہ کال 58 سال تک کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سرکار کو پنجاب کی طرح پر نیرنے لینا چاہیے اس سے نئے ڈاکٹروں کے روشگار کی سنبھاو نہ بڑھیں گی وہیں انہوں نے ہمارچلی ڈاکٹروں کے لیے ووک ان انٹرویو کو پھر سے شروع کرنے کی مانگ بھی کی مدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب سرکار نے جو ہے وہ میڈیکل کالیجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے جب وہ 58 کر دی اور باقی بھی تو ہم بھی ہمارا جو سنگیا وہ تو ہمیشہ سے اس بات کے ساتھ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ریٹائرمنٹ ہے جو اب وہ نہیں بڑھنی چاہیے وہ 58 کی رہنی چاہیے اور ہماری تو ہمیشہ سے مانگ رہی ہے کہ 58 رہنی چاہیے اور دوسرا یہ بہت جروری ہے اس سمیں اس سمیں پردیش میں کم سے کم سات سے آٹھ میڈیکل کالجز کام کر رہے ہیں تو اگر اس ان میڈیکل کالجز سے نکلے ہوئے ڈاکٹرز کو اگر ہم اپنے پردیش کے اندر روجگار ہی نہیں دے پائیں گے تو پھر ہمیں ان کا کیا فائدہ ہوا میڈیکل کالجز کھولنے سے کیا فائدہ ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈبلیو ایچو کے مانک ہیں کہ ایک ہزار کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے اور ہماری جو آبادی ہے پورے شٹیٹ کی وہ چھتر سے اسی لاکھ کے بیچ پہنچ رہی ہے جس کے حساب سے یہاں پہ جو ہے وہ سات سے آٹھ ہزار ڈاکٹرز کا جو کیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے جبکہ ہمارا چوبیس سو ڈاکٹروں کا کیڈر ہے تو ہماری سرکار سے گجارش تھی کہ ہمارے کیڈر کو اگر ہم سات آٹھ ہزار نہیں کر سکتے تو ایٹلیس اس کو پانچ ہزار تو کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس ہمارے پردیش کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ ہم ڈبلیو اچو مانکوں پہ کھرا اتر سکتے ہیں تو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ جو واکن انٹرویو ہیں ہماری پردیش ایٹلیسٹ جو ہماری پردیش کے جو بچے ہیں جو گریجویشن ایم بی وی ایس کہیں سے بھی کر کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو واکن انٹرویو جو کھلے رہنے چاہیے پردیش کے ڈاکٹروں کے لیے تو وہ بھی اب بند کر دیا گئے ہیں تو ہماری سرکار سے گجارش چاہیے کہ آپ ہماری جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو فپٹی ایٹ کر دیجئے ریٹائر کریے ڈاکٹر پشپندر ورما نے سرکار سے ڈاکٹروں کے نیمت پدونتی کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پردیش میں بیوین اسپطالوں میں بی ایم او سی ایم او اپ نیدیشکوں کے پر دکھالی چل رہے ہیں انہیں بھی جلد بھرا جانا چاہیے انہوں نے بیوین سرکاری کرمچاری سنگٹروں دورہ کی جا رہی پرانی پینشن سیوہ بحال کرنے کی مانگ کا سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ پینشن کی بحالی سے ڈاکٹروں میں ساماجک سرکشہ کی بھاونہ پیدا ہوگی اور زیادہ ڈاکٹر سرکاری نوکری کی طرف اپنا رخ کریں گے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نیمت پدونتی کریے بی ایم او سی ایم او ایم ایس ڈیپٹری ایڈیکٹرز کے پر خالی پڑے ہیں ان کو بھریے اور جو بیگ لاغ ہے وہ ہمارے جو بے روجگار نوجوان یو آب آ رہے ہیں ایم بی ویس کر کے ان کو لگایا جائے تو یہ ہماری مانگتی اور دوسری سب سے بڑی مانگتی کہ ڈاکٹروں میں سیکیورٹی جو ایک سماجک سرکشہ وہ آتی ہے پینشن سے اولڈ پینشن سکیم تو ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ پینشن سکیم کو جو ہے وہ ترانت جو ہے وہ لاغو کیا جائے ہمارے ڈاکٹروں کے لیے باقی امپلوئیوں کے لیے کیونکہ جو ہمارا جو ان پی ای سی ای سنگ ہے اس کے لیے ہم اس کا ایک انگ ہیں اس ان پی ای سی ای سنگ جو نیو پینشن سکیم جو ایمپلوائیز نے بنایا ہے اولڈ پینشن سکیم کو بحال کرانے کے لیے تو ہماری بھی یہی مانگ ہے کہ اول پینسن سکیم جو ہے وہ جل سے جل جاری کری جائے تاکہ ڈاکٹرز میں ایک سماج ایک شرکشہ کی بھاب نہ آئے اور وہ جازہ سے زیادہ سرکاری نوکری کو ترجیح دیں